اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والا عالی و صحبہ داوتا ہدایت کی ایک ہسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ آئے کفر کے ادھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے انہی پر قطر مشکل ترین اور تیرہ و تار حالات میں ایسی صورتیں اور آیتیں بھی نازل ہو رہی تھی جن میں بڑے ٹھوس اور پرکشش انداز سے اسلام کے بنیادی اصولوں پر دلائل اور براہین قائم کیے گئے تھے اور اس وقت اسلام کی دعوت انہی اصولوں کی گردش کر رہی تھی ان آیتوں میں اہل اسلام کو ایسے بنیادی امور بتلائے جا رہے تھے جن پر اللہ تعالی نے عالم انسانیت کے سب سے بازمت اور پر رونق معاشرے یعنی اسلامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل مقدر کر رکھی تھی نیز ان آیات میں مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کو پامردی اور ثبات قدمی پر اُبھارا جاتا اس کے لئے مثالیں دی جا رہی تھی اور اس کی حکمتیں بیان کی جاتی تھی تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ سختیوں اور بدحالیوں سے دوچار ہوئے اور انہیں جھجور دیا گیا یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی سنو اللہ کی مدد قریب ہی ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کی آزمائش کی لہذا اللہ ہی ضرور معلوم کرے گا کہ کن لوگوں نے سچ کہا اور یہ بھی ضرور معلوم کرے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں اور انہیں کے پہلو بہ پہلو ایسی آیات کنزول بھی ہو رہا تھا جن میں کفار و ماندین کے اطرازات کے دندہ نشکن چواب دیئے گئے تھے ان کے لئے کوئی ہیلہ باقی نہیں چھوڑا اور انہیں بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا گیا کہ اگر وہ اپنی گمراہی اور انات پر مزیر رہے تو اس کے نتائج کس قدر سنگین ہوں گے اس کی دلیل میں گزشتہ قوموں کے ایسے واقعات اور تاریخی شواہد پیش کیے گئے تھے جن سے واضح ہوتا تھا کہ اللہ کی سنت اپنے اولیاء اور ایدہ کے بارے میں کیا ہے پھر اس جراوے کے پہلو با پہلو لطف و کرم کی باتیں بھی کہی جا رہی تھی اور افام و تفہیم اور ارشاد و رہنمائی کا حق بھی ادا کیا جا رہا تھا تاکہ بعض آنے والے اپنی کھلی گمراہی سے پاز آ سکیں درحقیقت قرآن مسلمانوں کو ایک دوسری ہی دنیا کی سیر کراتا تھا اور انہیں کائنات کے مشاہد ربوبیت کے جمال علوہیت کے کمال رحمت و رافت کے آثار اور لطف و رضا کے ایسے ایسے جلوے دکھاتا کہ ان کے جذب و کشش کے آگے کوئی رکاوٹ برقرار ہی نہ رہ سکتی تھی پھر انہی آیات کی تیمیں مسلمانوں سے ایسے ایسے قطاب بھی ہوتے تھے جن میں پروردگار کی طرف سے رحمت و رضوان اور دائمی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت کی بشارت ہوتی اور ظالم و سرکش دشمنوں اور کافروں کے ان حالات کی تصویر کشی ہوتی کہ وہ رب العالمین کی عدالت میں فیصلے کے لیے کھڑے کیا جائیں گے ان کی بھلائیاں اور نیکیاں ضبط کر لی جائیں گی اور انہیں چہروں کے بل گھسیت کر یہ کہتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا کہ لو جہنم کا لطف اٹھاؤ ان ساری باتوں کی علاوہ مسلمانوں کو اپنی مظلومیت کے پہلے ہی دن سے بلکہ اس کے بھی پہلے سے معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ دائمی مسائب اور خلاقت قیزیاں مول لے لی گئیں بلکہ اسلامی دعوت روز اول سے جاہلیت اور اس کے ظالمانہ نظام کے قاتل میں کے عزائم رکھتی ہے اور اس دعوت کا ایک اہم نشانہ یہ بھی ہے کہ وہ روی زمین پر اپنا اثر و نفوس پھیلائے اور دنیا کے سیاسی موقع پر اس طرح غالب آجائے کہ انسانی جمعیت اور اقوام عالم کو اللہ کی مرضی کی طرف لے جا سکے اور انہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داقل کر سکے قرآن مجید میں یہ بشارتیں کبھی اشارتاں اور کبھی صراحتاں نازل ہوتی چنانچہ ایک طرف حالات کیے تھے کہ مسلمانوں پر پوری روی زمین اپنی ساری وسطوں کے باوجود تنگ بنی ہوئی تھی اور ایسا رکھتا تھا کہ اب وہ پنپن سکیں گے بلکہ ان کا مکمل صفایہ کر دیا جائے گا مگر دوسری طرف انہی حوصلہ شکن حالات میں ایسی آیات کا نزول بھی ہوتا رہتا تھا جن میں پچھلے انبیاء کے واقعات اور ان کی قوم کی تقزیب و کفر کی تفصیلات مذکور ہوتی تھی اور ان آیات میں ان کا جو نقشہ کھیچا جاتا وہ بئینہ وہی ہوتا جو مکہ کے مسلمانوں اور کافروں کے معوین درپیش تھا اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا کہ ان حالات کے نتیجے میں کس طرح کافروں اور ظالموں کو خلاق کیا گیا اور اللہ کے نئے بندوں کو روح زمین کا وارث بنایا گیا اس طرح ان آیات میں واضح اشارہ ہوتا کہ آگے چل کر اہل مکہ ناکام اور نامراد ہوں گے اور مسلمان اور ان کی اسلامی دعوت کامیابی سے ہم کنار ہوگی پھر انہی حالات و ایام میں بعض ایسی بھی آیتیں نازل ہو جاتی تھی جن میں صراحت کے ساتھ اہل ایمان کے غلبے کی بشارت موجود ہوتی مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے فرستادہ بندوں کے لیے ہمارا پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی اور یقینا ہمارا یہ لشکر غالب رہے گا پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تک کے لیے تم ان سے رکھ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو ان قریب یا قد بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں تو جب وہ ان کے سین میں اتر پڑے گا تو ڈر آئے گئے لوگوں کی صبح بری ہو جائے گی نیز ارشاد ہے ان قریب اس جمعیت کو شکست دیری جائے گی اور یہ لوگ پیپ پھیر کر بھاگیں گے یہ جتوں میں سے ایک معمولی سا جتہ ہے جسے یہیں شکست دی جائے گی مہاجری نے حفشہ کے بارے میں ارشاد ہوا جن لوگوں نے مظلومیت کے بعد اللہ کی راہ میں حجرت کی ہم انہیں یقیناً دنیا میں بہترین ٹھکان آتا کریں گے اور آقلت کا جر بہت ہی بڑا ہے اگر لوگ جانے اس طرح کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھا تو جواب میں زمناً یہ آیت بھی نازل ہوئی یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں یعنی اہل مکہ جو آج حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھ رہے ہیں یہ خود بھی اسی طرح ناکام ہوں گے جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی ناکام ہوئے تھے اور ان کی سپر اندازی کا وہی حال ہوگا جو ان کے بھائیوں کا ہوا انہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ ظالم کا حشر کیا ہوتا ہے ایک جگہ پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے شاد ہوا کفار نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے یا یہ کہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ اس پر ان کے رب نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے اور تم کو ان کے بعد زمین میں ٹھرائیں گے یہ وعدہ ہے اس شخص کے لیے جو میرے پاس کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے اسی طرح جس وقت پارس و روم میں جنگ کے شولے پھڑک رہے تھے اور کفار چاہتے تھے کہ فارسی غالب آ جائیں کیونکہ فارسی مشرق تھے اور مسلمان چاہتے تھے کہ رومی غالب آ جائیں کیونکہ رومی بحرحال اللہ پر، پیغمبروں پر، وحی پر، آسمانی کتابوں پر اور یوم آقلت پر ایمان رکھنے کے دعویدار تھے لیکن غلبہ فارسیوں کو حاصل ہوتا جا رہا تھا تو اس وقت اللہ نے کچھ قبری نازل فرمائی کہ چند برس بعد رومی غالب آ جائیں گے لیکن اسی ایک بشارت پر اکتفاہ نہ کی بلکہ اس زمن میں یہ بشارت بھی نازل فرمائی کہ رومیوں کے غلبے کے وقت اللہ تعالی مومنین کی بھی خاص مدد فرمائے گا جس سے وہ کچھ ہو جائیں گے چنانچہ ارشاد ہے یعنی اس دن اہل ایمان بھی اللہ کی خاص مدد سے کچھ ہو جائیں گے اور آگے چل کر اللہ کی یہ مدد جنگ بطر کے اندر حاصل ہونے والی عظیم کامیابی اور پتہ کی شکل میں نازل ہوئی قرآن کی علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً اس طرح کی کشقبری سنایا کرتے تھے چنانچہ موسم حج میں آپ اقاز مجنہ اور ظلم جاز کے بازاروں میں لوگوں کے اندر تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے تو صرف جنت ہی کی اشارت نہیں دیتے تھے بلکہ دو ٹوک لفظوں میں اس کا بھی اعلان فرماتے تھے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب رہو گے اور اس کی بدالت عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے اور اس کی وجہ سے عجم بھی تمہارے زیرنگی آ جائے گا پھر جب تم وفات پاؤ گے تو جنت کے اندر بادشاہ رہو گے یہ واقعہ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے کہ جب خطبہ بن ربیہ نے آپ کو مطاہ دنیا کی پیش کش کر کے سودے بازی کرنی چاہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہام میم سجدہ کی آیات پڑھ کر سنائیں تو خطبہ کو یہ توقع بن گئی کہ انجام کار آپ غالب رہیں گے اسی طرح ابو طالب کے پاس آنے والے قریش کے آخرے وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوئی تھی اس کی بھی تفصیلات گزر چکی ہیں اس موقع پر بھی آپ نے پوری سراحت کے ساتھ فرمایا کہ آپ ان سے صرف ایک بات چاہتے ہیں جسے وہ مان لیں تو عرب ان کا تابع فرمان بن جائے گا اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے حضرت قباب بن عرض کا ارشاد ہے کہ ایک بار قدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا آپ قابع کے سائے میں ایک چادر کو تکیہ بنائے تشریف فرما دے اس وقت ہم مشرقین کے ہاتھوں سختی سے دوچار تھے میں نے کہا کیوں نہ آپ اللہ سے دعا فرمائے یہ سن کر آپ اٹھ بیٹھے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کی ہڈیوں تک گوشت اور آساب میں لوہے کی کنگیاں کر دی جاتی لیکن یہ سختی بھی انہیں دین سے باز نہ رکھتی تھی پھر آپ نے فرمایا اللہ ہی سمر کو یعنی دین کو مکمل کر کے رہے گا یہاں تک کہ سوار سنا سے حضر موت تک جائے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا البتہ بکری پر بھیڑیے کا خوف ہوگا ایک روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو یاد رہے کہ یہ بشارتیں کچھ ڈھکی چھپی نہ تھی بلکہ معروف و مشہور تھی اور مسلمانوں ہی کی طرح کفار بھی ان سے واقف تھے چنانچہ جب اسود بن متلب اور اس کے رفقہ صحابہ اکرام کو دیکھتے تو تانہ زنی کرتے ہوئے آپس میں کہتے کہ لیجئے آپ کے پاس روئے زمین کے بارش آگئے ہیں یہ جلد ہی شاہان قیسر اور قسرہ کو مقلوب کر لیں گے اس کے بعد وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے بہرحال صحابہ اکرام کے قلاف اس وقت ظلم و ستم اور مسائب و علام کا جو حماگیر طوفان برپا تھا اس کی حیثیت حصول جنت کی ان یقینی امیدوں اور تابناک و پرویقار مستقبل کی ان بشارتوں کے مقابل اس بادل سے زیادہ نہ تھی جو ہوا کے جھٹکے سے بکھر کر تحلیل ہو جاتا ہے علاوہ عزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو ایمان مرغبات کے ذریعے مسلسل روغانی غزہ فراہم کر رہے تھے تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے ان کے نفوس کا تسکیہ فرما رہے تھے نہایت دقیق اور گہری تربیت دے رہے تھے اور روح کی بلندی قلب کی صفائی اقلاق کی پاکیزگی مادیات کے قلبے سے آزادی شہبات کی مقاومت اور رب السماوات والرز کی کشش کے مقامات کی جانب ان کے نفوس قدسیہ کی حدیقانی فرما رہے تھے آپ ان کے دلوں کی بچتی ہوئی چنگاری کو بھڑکتے ہوئے شوروں میں تبدیل کر دیتے اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور زار ہدایت میں پہنچا رہے تھے انہیں عذیتوں پر صبر کی تلقین فرماتے اور شریفانہ درگزر اور قہر نفس کی ہدایت دے دے تھے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی دینی پختگی خضونتر ہوتی گئی اور وہ شہبات سے کنارہ کشی رضا الہی کی راہ میں جان سپاری جنت کے شوق علم کی حرص دین کی سمجھ نفس کے محاسبے جذبات کو دبانے رجانات کو موڑنے حجانات کی لہروں پر قابو پانے اور صبر سکون اور عزو وقار کی پابندی کرنے میں انسانیت کا نادر روزگار نمونہ بن گئے تیسرا مرحلہ بیرون مکہ دعوت اسلام رسول اللہ طائف میں صلی اللہ علیہ وسلم شوال دست نبوت اواقر میں یا اوائل جون چھے سو نیس عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے یہ مکہ سے ایک سو تیس کلومیٹر سے زیادہ دور ہے آپ نے یہ مسافت آتے جاتے پیدل تیف فرمائی آپ کے ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارسہ تھے راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی جب طائف پہنچے تو قبیل سقیف کے تین سرداروں کے پاس تشریف لے گئے جو آپس میں بھائی تھے اور جن کے نام یہ تھے عبدی علیل مسود اور حبیب ان تینوں کے والد کا نام عمر بن عمیر سخفی تھا آپ نے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی جواب میں ایک نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو دوسرے نے کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا تیسرے نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رت کرنا میرے لئے انتہائی قطرناک ہے اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال اسے پسے پردہ ہی رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں دس دن قیام فرمایا اس دوران آپ ان کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ بلکہ انہوں نے اپنے عباشوں کو شہدے دی چنانچہ جب آپ نے واپسی کا قصد فرمایا تو یہ عباش گالیاں دیتے تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے ہوئے آپ کے پیچھے لگ گئے اور دیکھتے دیکھتے اتنی بھیج جمع ہو گئی کہ آپ کے راستے کے دونوں جانب لین لگ گئی پھر گالیاں اور بدزبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے جس سے آپ کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے قون میں تربتر ہو گئے ادھر حضرت زید بن حارسہ ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چھوٹ آئی بدماشوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا یہاں تک کہ آپ کو عطبہ اور شیبہ ابن عربیہ کے ایک باغ میں پنہ لینے پر مجبور کر دیا یہ باغ تائف سے تین ملک کے فاصلے پر واقع تھا جب آپ نے یہاں پنہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی اور آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ کے قدر اتمنان ہوا تو دعا فرمائی اس دعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تائف میں اس بچ سلوکی سے دوچار ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کس قدر دلفگار تھے اور آپ کے احساسات پر حزن و علم اور غم و افسوس کا کس قدر غلبہ تھا آپ نے فرمایا بارِ الٰہ میں تجھی سے اپنی کمزوری و بیبسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوا کرتا ہوں یار ہم اور راہی میں تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے یا کسی دشمن کے جس کو تُو نے میرے مام لے کا مالک بنا لیا ہے اگر مجھ پر تیرا غزب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں لیکن تیری آفیت میرے لئے زیادہ کشادہ ہے میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریخیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوئے کہ تُو مجھ پر اپنا غزب نازل کرے یا تیرا تاب مجھ پر والد ہو تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تُو کش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں ادھر آپ کو ابناء ربیہ نے اس حالت زار میں دیکھا تو ان کے جذب قرابت میں حرکت پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کو جس کا نام عداس تھا بلا کر کہا کہ اس انگور سے گچھا لو اور اس شخص کو دے آؤ جب اس نے انگور آپ کی قدمت میں پیش کیا تو آپ نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا عداس نے کہا یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے رسول اللہ نے فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور نین واقع باشندہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم مرد سالح یونس بن مطا کی بستی کے رہنے والے ہو اس نے کہا آپ یونس بن مطا کو کیسے جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں یہ سن کر عداس رسول اللہ پر جھم پڑا اور آپ کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسا دیا یہ دیکھ کر ربیعہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا لو اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا اس کے بعد عداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا اجی یہ کیا معاملہ تھا اس نے کہا میرے آقا روح زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا ان دونوں نے کہا دیکھو عداس کہیں یہ شخص تو میں تمہارے دین سے پھیر نہ دے کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے قدر ٹھیر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے تو مکہ کی راہ پر چل پڑے غم و علم کی شدت سے طبیعت نڈھال اور دل پاش پاش تھا قرن منازل پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا وہ آپ سے یہ گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ حکم دیں تو وہ اہل طائف کو دو پہاڑوں کے درمیان بیس ڈالے اس واقعے کی تفصیل صحیح بقاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو اہت کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو آپ نے فرمایا ہاں تمہاری قوم سے مجھے جن جن مسائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے سنگین مسئبت وہ تھی جس سے میں گھاٹی کے دن دوچار ہوا جب میں نے اپنے آپ کو عبدی علیل بن عبد کلال کے صاحب زادے پر پیش کیا مگر اس نے میری بات منظور نہ کی تو میں غم علم سے نڈھال اپنے رخ پر چل پڑا اور مجھے قرن سالب پہنچ کر افاقہ ہوا مگر اس نے میری بات منظور نہ کی تو میں غم علم سے نڈھال اپنے رخ پر چل پڑا اور مجھے قرن سالب پہنچ کر افاقہ ہوا وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بازل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایا فگن ہے میں نے بغور دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے انہوں نے مجھے پکار کر کہا آپ کی قوم نے آپ سے جو بات کہی اللہ نے اسے سن لیا ہے اب اس نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فلشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے بارے میں اسے جو حکم چاہیں دیں اس کے بعد پہاڑوں کے فلشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا اے محمد بات یہی ہے آپ جو چاہیں اگر چاہیں کہ میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عزو جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں آپ کی یگانہ روزگار شخصیت اور ناقابل ادراک گہرائی رکھنے والے اقلاق عظیمہ کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں بہرحال اب سات آسمانوں کے اوپر سے آنے والی زغیبی مدد کی وجہ سے آپ کا دل مطمئن ہو گیا اور غم و علم کے بادل چھڑ گئے چنانچہ آپ نے مکہ کی راہ پر مزید پیش قدمی فرمائی اور وادی نقلا میں جا فروکش ہوئے یہاں دو جگہیں قیام کے لائق ہیں ایک اسحیل القبیر اور دوسرے زیمہ کیونکہ دونوں ہی جگہ پانی اور شادہ بھی موجود ہے لیکن کسی ماقص سے یہ پتا نہیں چل سکا کہ آپ نے ان میں سے کس جگہ قیام فرمایا وادی نقلا میں آپ کا قیام چند دن رہا اس دوران اللہ تعالی نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی جس کا ذکر قرآن مجید میں دو جگہ آیا ایک سورة الاحقاف میں دوسرے سورة جن میں سورة الاحقاف کی آیات یہ ہیں اور جبکہ ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنے تو جب وہ قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا چپ ہو جاؤ پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے درانے والے بن کر پلٹے انہوں نے کہا اے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی اپنے سے پہلے کی تزدیق کرنے والی ہے حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے اے ہماری قوم اللہ کے دائی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا سور جن کی آیات یہ ہیں آپ کہہ دیں میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنہوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگی شریک نہیں کر سکتے یہ آیات جو اس واقعے کے بیان کے سلسلے میں نازل ہوئیں ان کی سیاق و سباغ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدان جنہوں کی جماعت کی آمد کا علم نہ ہو سکا بلکہ جب ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اطلاع دی گئی تب آپ واقف ہو سکے یہ بھی معلوم ہوتا ہے جنہوں کی یہ آمد پہلی بار ہوئی تھی اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آمد و ربط ہوتی رہی جنہوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ درحقیخت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جو اس نے اپنے غیب مقنون کے قضانے سے اپنے اس لشکر کے ذریعے فرمائی تھی جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئیں ان کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی ہیں اور اس بات کی وضاحت بھی کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی چنانچہ ارشاد ہے جو اللہ کی دعی کی دعوت قبول نہ کرے وہ زمین میں بے بس نہیں کر سکتا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز ہے بھی نہیں اور ایسے لوگ کھلی بھی گمراہی میں ہیں ہماری سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر ہی اس سے آجز کر سکتے ہیں اس نصرت اور ان بشارتوں کے سامنے گم و علم اور حزن و مایوسی کے وہ سارے بادل چھٹ گئے جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ پرچھائے تھے آپ نے عظم مسمم فرما لیا کہ اب مکہ پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ رسالت کے کام میں جستی اور گرم جوشی کے ساتھ لگ جانا ہے یہی موقع تھا جب حضرت عزید بن حالسہ نے آپ سے عرض کی کہ آپ مکہ کیسے جائیں گے جبکہ وہاں کے باشندوں یعنی قریش نے آپ کو نکال دیا ہے اور جواب میں آپ نے فرمایا اے عزید تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشاہدگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب پہنچ کر گوہِ ہرہ کے دامن میں ٹھیر گئے پھر خزا کی ایک آدمی کے ذریعے اقنص بن شریخ کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے دے مگر اقنص نے کہہ کر معذرت کر دی کہ میں حلیف ہوں اور حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا اس کے بعد آپ نے سہل بن عمر کے پاس یہی پیغام بھیجا مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ بنی عمر کی دیوی پناہ بنو کاب پر لاغو نہیں ہوتی اس کے بعد آپ نے مطام بن عدی کے پاس پیغام بھیجا مطام نے کہا ہاں اور پھر ہتیار پہن کر اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلائیا اور کہا تم لوگ ہتیار بان کر کانے کعبہ کے گوشوں پر جمع ہو جاؤ کیونکہ میں نے محمد کو پناہ دیئے اس کے بعد مطام نے رسول اللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ مکہ کی اندر آ جاؤ آپ پیغام پانے کے بعد حضرت زید بن حارسہ کو ہمراہ لے کر مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو گئے اس کے بعد مطام بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں میں نے محمد کو پناہ دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب اسے کوئی نہ چھڑے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے اسے چوما پھر دو رکت نماز پڑھی اور اپنے گھر کو پلٹ آئے اس دوران مطام بن عدی اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ کے اردگرد حلقہ باندھے رکھا تاں کہ آپ اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ابو جہل نے مطام سے پوچھا تھا کہ تم نے پناہ دی ہے یا پیروکار مسلمان بن گئے ہو اور مطام نے جواب دیا تھا کہ پناہ دی ہے اور اس جواب کو سن کر ابو جہل نے کہا تھا کہ جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطام بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن مطام آپ کے قدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اگر مطام بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گبتگو کرتا تو میں اس کی قاطر ان سب کو چھوڑ دیتا اللہم سلی علیہ محمد وعلا آلہی و صحبہی وسلم اللہم سلی علیہ